بارک و سوالنا یہ جو ہے وقت ضائع کرنا ہے اور یہ پسندیدہ عمل نہیں مکروح عمل ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے آئیے اس کے تعلق سب ادعوت کی روایت ہے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کنگی پٹی کرنے سے منع فرمایا ہے سمجھ رہا ہر روز کنگی کی جاری پٹی اور یہ اس کانٹیکس میں سمجھ نہ ہوں گا جبکہ صحابہ کی بال بہت بڑے بڑے ہوتے تھے اور کچھ صحابہ کی بال وہ کرلی ہونے سے اس کو بہت ایک دم سمجھ سسٹمیٹیکلی صاف کرنا پڑتا تھا جو کہ جنرلی انڈین کانٹیکس میں ایسے بال ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو وہ سمجھ نہ ہوں گا وہ پٹیاں پٹیاں سمجھتے ہیں وہ بالوں کی پٹیاں بنانا پڑتی ہیں ان کو ایسا لیولز بنانا پڑتے ہیں اس کے الگ الگ بالوں کو جب جمع ہے تو اس کے سیٹ ایسا کچھ لوگوں کے دیکھنا بہت کڑک بال ہوتے تو بیچاروں کو آدھا سہر لے کے پہلے اس کی صفائی کرنا پڑتی پھر اس کو یہ جگہ جمع کرنا پڑتی پھر ہاف کو بیچارے کومنگ کرتے سمجھا پٹیاں بنانا پھر دیلی کومنگ کرنا اور پٹیاں درست نہیں ہم لوگوں کے جو بال ہوتے بہت آسان ہیں خالی کنگا دالا جم جاتے لیکن وہ بہت مشکل کڑک مشکل بال ہوتے ہیں ان کو جمعنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے لوگ بلانا پڑتے ہیں اور پھر وہ جمتے تھے بچ لیں کتنا مشکل ہوں گے اگر یہ بال کو اس کو کنگی کرنا ہے کنگی احسادی کنگی آپ کچیں گے تو پورا بال نکل کے آ جائیں گے ہو ہی نہیں سکتا کنگی تو چلتی بھی نہیں اس میں اس کو تو بیٹھ کرو موٹے موٹے کنگوں سے پلٹا پلٹا کے پلٹا پلٹا تو اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس لیے منع کیا لیکن ہمارے لئے روز کنگی کرنا منع نہیں انڈین کانٹیکس میں یا وہ لوگ جن کے بال بالکل یوں یوں کر لیے جم گئے لیکن وہ بالوں کو آپ ذہن میں رکھیں لیکن زائع وقت زائع ہوتا ہے کنگیوں میں زیادہ اس سے منع کیا